تمامی چھوٹے موٹے اچھے بورے کالک اور بڑی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز اند ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو فرسٹ افال ہم بات کرتے ہیں غنی ٹائگر کے بارے میں تو ریسنلی غنی ٹائگر نے اپنے انسٹرگرام پر ایک پکچر شیئر کی اور ساتھ میں انہوں نے لوگوں سے اس پکچر سے رلیٹیڈ اپنینز بھی مانگے پھر کچھ لوگ ان کو اور ان کے گھر والوں کو گالیاں دینا شروع ہو گئے تو اسی پر ریائکٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹرگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا کہ وہ بھی انسان ہے وہ بھی ہرٹ ہوتے دوسری چیز یہ کہ سب کا اپنے اپنی سوچ ہے اپنے 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 میرے مطابق جہاں عورت کو پڑھ دے کا حکم ہے مرد کو بھی اس کی نگاہوں اور نظروں میں شرم رکھنے کا حیاء رکھنے کا حکم ہے میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ دبائی کے بارز میں ناچ رہے ہیں بیچ میں ناچ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ اور نیچے آگر دین کی باتیں کر رہے ہیں مجھے سوچا ایسا لوگوں پر کہ وہ لوگ دکھاتے کچھ ہر ہوتے کچھ شیلی بھی اگلی نیوز کے بارے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ چینکے کے بارے میں ہے تو ریسنلی چینکے نے ایک اسلامیک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے نماز کے بارے میں بات کی تھی تو کچھ لوگ اس ویڈیو پر بھی ان کو نیگٹیو کمنٹس دینے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اب چینکے تو مولوی بن گیا ہے اور تو اسلام کی بات کرے گا دونی لوگوں کو جواب دیتے ہوئے اور اپنے نئے آنے والے سانگز کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹاگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا تینکیو ان سب لوگوں کو جنہوں نے جو میں نے لیٹس ویڈیو بنائی نماز پر اس پر پوزیٹیو رسپانس دیا اپریشیٹ کیا دل سے اس کے لیے بہت بہت تینکیو دوسری بات یہ کہ جنہوں نے نیگٹیو بلی رسپانس کیا میں حیران ہی ہوتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی ایک اچھا کام کر رہا ہے نا تو اتنے زیادہ نشائی ہو گئے نا برائی کے لوگ کہ اچھے کام والے کو روکتے ہیں کہ اوئے یا وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ چین مولوی بن گیا یا چین یہ وہ مولوی مولا بھائی یا میرا پرانے گانے اٹھاؤ اس وقت بھی میں قرآن پاک اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں لکھتا آیا ہوں اور ابھی تک وہی کہ جنہیں پرابلم ہے میرے کانٹینٹ سے یا میرے کام سے بھائی یا یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتے ہیں دفع ہو نا میں نے بلایا تم لوگ سیمپل سی بات ہے کہ میں نے نئی رکھنا میں نے نئی رکھنا تو مجھ سے انٹرٹینمنٹ ایکسپیکٹ نہ کرو میں اس لیے نہیں آئے اس پیلڈ میں صحیح ہے میں ہمیشہ لیکچر دوں گا اور ہمیشہ یہی کروں گا انشاءاللہ اور زیادہ زبردست ٹوپکس میں گانے آئیں گے جیسے جو میرا پرسنل گانا ہے نفسیم مارا کبھی میں نہیں سوچا تھا یارکے میں اس پوزیشن میں بھی آنگا کہ اتنا زبردست ایک چیز بنا کے پریزنٹ کروں نفسیم مارا تھا ویسے میں نے بڑے یار کیا ٹوپکس آنے والے ہیں تم لوگوں کو بلکل نئی آئیڈیا کیا کیا چیزیں آنے والے انشاءاللہ جس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا سبر کرنا ہوگا اچھی چیز چاہیے تو سبر چلی بھی اگلی نیوز کو بارے ہم بات کرتے ہیں جو کہ وقار زکا کے بارے میں تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے پچھلے ویڈیو ہمتا ہے تھا کہ وقار زکا کے بارے میں کسی نے فیک آرٹیکل لکھا تھا کہ وقار زکا کو بائننس ایپ سے بین کر دیا گیا ہے تو ابھی وہ آرٹیکل اس بندے نے ڈیلیٹ کر دیا اسی پر ریائٹ کرتے ہو وقار زکا نے کہا اب مزہ آئے گا پہلے کوٹ کے اس نمبر آئے گا پھر بتاتا ہوں کون کون عظیم پاکستانی اس میں تھے اور اس کے لئے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت ان کی ٹیم ایف آئی ہے سائیبر کرائم کے آفس میں ہے اور انہوں نے کمپلینٹ بھی فائل کر دیا اس رائٹر کے اگینس جس نے یہ آرٹیکل لکھا تھا انہوں نے بتایا کہ وہ لیگلی اب ڈسٹرائی کریں گے اسی بندے کو جو یہ سب فیک سٹف پھیلا رہا تھا ان کے حلاب جو کوئی بھی یہ کہہ رہا تھا کہ وقار زکا کو بائننس نے بین کر دیا ہے اور ٹین اپ کی لسٹ ایپ سکیم ہے اور فیک نیوز ہے وہ اسی ویب سائٹ پر تھی نا اور یہ کسی انڈین کی ویب سائٹ نہیں یہ پاکستانی کی ویب سائٹ ہے بیٹا محنت کر حسد نہیں اور جب یہ فیک نیوز والا آرٹیکل بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا تب رامش صفہ نے بھی غلطی سے یہ آرٹیکل اپنی انسٹاگرام سٹوری میں شیئر کر دیا تھا اور بھی اسی چیز کے لیے معافی مانگتے ہوئے انہوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کچھ یہ کہا بائیوں اور بہنوں کچھ دیر پہلے آئی شیئرڈ آنیوز آرٹیکل دیکھ سیٹ کے وقار زکا کو بائننس نے بین کر دیا ہے چلی بھی اگلی نیوز کو آرہیم بات کرتے ہیں جو کہ مسٹر جے پلیس کے بارے میں ریسنلی جب وہ اپنے چینل پر لائف سٹریم کر رہے تھے تب ان کو سٹریم میں کسی نے پوچھا کہ ان کی پہلی انکم کیا تھی اور وہ کس طرح سے انہوں نے کمائی تھی پھر اس کے جواب میں انہوں نے ریویل کی اپنی فرسٹ انکم آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا جب میں سولہ سال کا تھا مجھے کیونکہ آن لائن پیسے میں شروع سے ہی کمار رہا ہوں اور مجھے مطلب آن لائن ارننگ ویسی بھی میرا شوق رہا ہے شروع دن سے سولہ سال کی ایج سے میں کمار رہا ہوں اور میری سولہ سال کی عمر میں پہلی میری جو پی آئی تھی میں ویب سیٹز بنا کے سیل کرتا تھا ان کو ایسیو کیا ان کی رینکنگ اچھی کی ان کو آگے سیل کر دیا ڈومینز لیے ان کو آگے سیل کر دیئے جو نام ہوتے ہیں نا ویب سیٹ کے وہ سیل کر دیئے فائل اوز کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کی وہ شیئر کر دیں پھر وہاں سے پیسے آجا دیتے تو میری پہلی ارننگ تھی پچاس زار پت تک تھی چالی بھی اگلی نیوز کو آ رہے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ اے وائی جے اور تنمی بھٹ کے بارے میں تو اے وائی جے کو تو آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ ان کی پاکستان اور انڈیا میں امیگل سیریز بہت زیادہ وائرل ہوتی رہتی ہے یہ نیوز تقریباً ایک مہینے پہلے کیا لیکن اے وائی جے کا کونٹنٹ انڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہوا ہے پاکستان کے مقابلے میں تو کافی سارے لوگ ان کو بھی انڈین سمجھتے تھے لیکن وہ کراچی پاکستان سے ہیں تو تنمی بھٹ نے ریسنلی ان کے چینل پر ریڈ کی تھی جب وہ سٹریم کر رہے تھے تو تب ان کی بیٹ باکسنگ وغیرہ سن کر ان کا ریکشن کافی مزیدار تھا ان کے ریکشن کے ویڈیو اے وائی جے نے اپنے چینل پر اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے ان کے ویڈیو کا چھوٹا سا پار میں آپ کو دیکھا دیتا ان کے ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن باکس سے مل جائے گا ملتا ہے جیزیس ملتا ہے تلو تو جو واقا ہی ہی ملتا ہے 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 اگلی نیوز ممیمز بایس سولیمان میں آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو سے بتاتا ہوا کہ پیر صاحب کافی ساری لوگوں کو ستریکس وغیرہ اور کیونکہ چینل بھی اوڈ رہے ہیں تو ابھی ویسا ہی کام ابھی ممز بایس سولیمان کے ساتھ بھی ہوئے ہیں ان کو بھی تین کوپی رائٹ سٹریکس پڑھی ہے اور ان کا چینل بھی ابھی ٹرمینیٹ ہو چکا ہے تو ابھی انہوں نے اپنے ایک نیا چینل بنایا ہے جس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ بھی جا کر ان کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کر سکتے ہو چلی بھی اگلی نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ڈکی بھائی اور ندیم نانیوالا کے بارے میں تو ریسنلی ندیم نانیوالا نے اپنے انسٹرگرام پر ایک سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ پب جی کا وہ ٹورنمنٹیں کروانے والے ہیں ڈکی بھائی کے ساتھ مل کر تو جس میں جیتنے والے کو وہ آئی فون 13 پرو میکس گفٹ دیں گے اور اب یہاں پر ڈکی بھائی کی بات چلی رہی ہے تو ابھی ریسنلی ڈکی بھائی نے بھی اپنے نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہوئے کچھ یہ کہا کل آرہا ہے کل کیو اے نے آرہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں زوم کے کوڈ لوں گا لیکن مجھے فیس کیم کی کلاسز چاہیے ہیں پلیز وہ زائنہ کرنا ٹائم ٹھیک ہے مجھے فیس کیم کی کلاسز جس میں سارے کمپٹیبل ہیں تا اس کے اندر میں گسوں گا ونہ نہیں ٹھیک ہے تو چلے بھی کچھ چیوئی bastards کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو سنی خان دورانی نے کمپلیٹ کرلی ہے 100 کے سبسکرائیبرز اور زیر راشد نے کمپلیٹ کرلیا 150 کے سبسکرائیبرز ویس حفیظ نے بھی کمپلیٹ کرلیا 150 کے سبسکرائیبرز سبی سومیر نے کمپلیٹ کرلیا 300 کے سبسکرائیبرز ارتگرل بائی پی ٹی وی نے کمپلیٹ کرلیا 16 ملیون سبسکرائیبرز اور اسی کے ساتھ امجد بلتستانی کو مل چکا ہے ان کا سلور پلے بٹن تو انی کنگریجولیشنز ٹو آل آف دم شلے دوستو آج کے لیے مارے پاس بس اتنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی